موسیقی السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این اید مبارک آپ سب کو میری طرف سے اور آج میں ولوچستان میں ہوں اور آج جو میں آیا وہ آیا ہوں کن ملید آج کی جو ہماری رائیڈ ہے وہ ابھی ہم آئے ہیں کن ملید ساری رات کا سفر تھا اور اندھیرے میں آپ کو مزہ بھی نہیں آتا تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ دکھا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم کہاں سے سٹارٹ کی ہم نے رائیڈ اور کہاں آئے بیچ میں کہاں رکے تو دوستو ہماری رائیڈ سٹارٹ ہوئی ٹوٹل براغ پمپ کراچی سے جو کہ ہپٹول پلازا سے دس بارہ کلومیٹر پہلے ہے ہم نے سارے رائیڈرز کو وہاں کا میٹر پوائنٹ دیا تھا وہاں پہ سارے جمع ہوئے اور اس کے بعد ہم نکلے ہپٹول پلازا کی طرف دس بارہ کلومیٹر کے بعد ہپٹول پلازا کرنے کے بعد ہم رکے کچھ رائیڈرز نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا اور اس کے بعد تقریباً کوئی ہم نے پچاس کلومیٹر ہم نے نانسٹاپ چلائی بھائی پچاس ساٹھ کلومیٹر کے بعد ہم نے وندر پہ ڈینر بریک کرنا تھا دوستو یہ تھا وہ ہوتل جہاں پہ ہم نے ڈینر بریک لیا تھا اور بس یہاں پہ بائک سپار کرنے کے بعد ہم نے ڈینر کیا تقریباً کوئی ہمیں آدھا بونہ گھنٹہ لگا ڈینر کرنے میں ظاہر سی باتیں کافی سارے رائیڈرز تھے آراؤنڈ ہمارے فورٹی رائیڈرز تھے جنہوں نے کھانا کھایا اس کے بعد زیرو پوائنٹ سے ہم نے اپنی ٹینکس دوبارہ فل کروائیں کیونکہ آگے پھر ہمیں پٹول نہیں ملتا اس وجہ سے ہم نے ٹینکس فل کروا کے اور پھر نانسٹاپ رائیڈ کرنا سٹارٹ کر دی تقریباً ون ٹینٹی کلو میٹرز کے بعد ہماری ایک چیک پاست آنی ہے جو ہمارا لاسٹ سٹاپ ہے چیک پاست کے بعد کن ملی رہے اب ہم تقریباً کوئی ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں صبح کے اور ہم چیک پاست پہ پہنچ گئے ہیں اچھا یہاں پہ ہمیں آرمی جو ہے وہ انٹری کروائے گی ہمارے بائکس نمبر وغیرہ نائسی آپ کا ہونا لازمی ہے اور ہم یہاں پہ انٹری کروا کے اور بس اب فجر کا ٹائم ہونے والا ہے تو ہم رکے تھے انٹری کروا کے کہ تاکہ ہمارے جو پیچھے رائیڈرز ہیں وہ بھی آ جائیں سب کی ایک ساتھ انٹری ہونا تھوڑا مشکل تھا اس لیے لائن وائز ہوتی رہی ہوتی رہی اور اس کے بعد ہم نکلے آگے اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف کن ملیر کے پاس جو ہم نے گیسٹ آوس کہہ لیں یا ہمارے جو ریزورٹ ہے وہ ہم نے بک کروایا تھا اس کی طرف ہم نکلنے لگے تو دوستوں بس ہم تقریباً ساڑھے چھے بجے اپنی ڈیسٹینیشن پہ تھے جو ہم نے ریزورٹ کروایا تھا بک ہم وہاں پہ پہنچ گئے تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گاڑیاں پاک کر رہے ہیں رات کی تھی اب بھی ہم تقریباً کوئی چھے ساڑھے چھے بجے پہنچے تھے تھوڑا فریش وغیرہ ہو کے اور میں نے کہا کہ اپنا ہلیا چینج کر کے اور پھر ویڈیو بناو تو ابھی ہم تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں آگے جائیں گے پرنسز آف ہوپ اور دو تین اور سپورٹ ہیں میں نے نہیں دیکھے ہوئے میں نے یہ جگہ بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی کن ملیر فرس ٹائم آیا ہوں اچھی جگہ ہے آپ کو شورٹس دکھاؤں گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی آپ اگر بائک لور ہیں تو بائک پہ آ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر گاڑی میں آئیے گا گاڑی میں تقریباً آپ کو اراؤنڈ کوئی چار گھنٹے لگیں گے چار سے ساڑھے چار گھنٹے لگیں گے اگر آپ نون سٹاپ آ رہے ہیں اور بائک پہ آپ کو اراؤنڈ کوئی تقریباً پانچ گھنٹے لگیں گے یہاں تک آنے میں اور پھر یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ریسٹ آوس کروایا ہے اور ریسٹ آوس سے پھر ہم تھوڑا سا سامان وغیرہ اپنا جو بوری اب اس طرح لائے تھے وہ ہم رکھیں گے یہاں پہ اور پھر جائیں گے آگے کی طرف اور پھر واپس آئیں گے اچھا ابھی ہم کریں گے ناشتہ یہاں پہ اور اس کے بعد جائیں گے آگے پھر واپس آئیں گے پھر یہاں پہ دوبیر کا کھانا کھائیں گے اب سین یہ ہے کہ واپسی والا جو راستہ ہے وہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے تو اس لئے گرمی میں ہم ورائٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کی بھی تپیت خراب ہو سکتی ہے اور پھر ہم یہ کریں گے کہ دوبیر کا کھانا کھا کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے تھنڈا موسم ہوگا پھر ہم نکل جائیں گے واپسی کی طرف اور واپسی پھر نون سٹوپ رائٹ کریں گے تو ولوگ سٹارٹ تو ہو گیا ہے لیکن اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایسا ایسا میرا ولوگ پسند آتا رہے گا اور آپ نے اگر اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں اور اس کے علاوہ بیل آئیکن ضرور پلیس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتی رہیں تو چلیں اب رائٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم رائٹ سٹارٹ کریں گے تو ابھی چلتے ہیں ناشتے کی طرف چلیں جی ہمارا بریک فاس تو ہو گیا وائس تھوڑا سا ریسٹ کریں گے تو تب تک میں آپ کو اوپر سے ویو دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو ریزورٹ ہے اس کے آس پاس کیا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف ہمارا ریزورٹ نہیں ہے کافی سارے ریزورٹ بنے ہوئے میں پہلے سمجھ رہا تھا کہ سنسان الائکہ ہوگا کچھ ریزورٹ وغیرہ ایسے بنے ہوگے لیکن میں گلت تھا یہاں پہ کافی سارے اچھے ریزورٹ بنے ہوئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے ریزورٹ شروع ہو رہے ہیں اور اس طرف جا کے ختم ہو رہے ہیں اور ابھی بھی اور یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم نے آگے کی طرف اپنی رائیڈ سٹارٹ کر دی ہے موسیقی 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 گورک سے تھوڑی ہلکی ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرافک نہیں ہوتی یہاں پہ ٹرافک ہے اس چیز کا فرق ہے اس وجہ سے تھوڑا زیادہ ڈر لگ رہا تھا گورک سے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ویو یہاں پہ نو ڈاؤٹ گورک سے زیادہ مد رکھا ہے یہاں پہ ویو گورک میں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ گورک میں جب کھڑا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سامنے بلوچستان کے پہاڑوں میں سوچا نہیں تھا کہ کبھی بلوچستان کے پہاڑوں میں بھی آئیں گے اور اسی ہر آئی ایم آج بلوچستان کے پہاڑوں میں گھوم رہا ہوں وہی پہاڑ ہیں یہ ہے اگر آپ بلوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اور اب ہم اچھا ابھی ہم بوزی ٹاپ ہیں بوزی ٹاپ یہ ایک جگہ ہے بس سمجھے کہ ہائیسٹ ہائیسٹ جگہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چڑھائی ہے سامنے بس ٹاپ یہ پھر آگے اور مارا جا رہا ہے راستہ لیکن اور مارا ابھی ہم نہیں جا رہے ابھی ہم آگے جائیں گے اب پریسز آف ہاپ کی طرف کیونکہ وہ راستے میں واپس نکلیں گے پریسز آف ہاپ میں ملتے ہیں موسیقی 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 ہمارے دوستان ہے ہمائے ہمائے نیچے سے اوپر چل گئے ہمیں جانا ہے وہاں پہ ہمارے لئے پھول لے کے کھڑی ہوئی ہے ہمارے ویلکم کے لئے ہمارے ویلکم کے لئے ہیں کہ پہاڑوں میں اور پہاڑوں پر اوپر ناو سارے پیسے اس کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جسے مصر ایجپٹ میں ایجپٹ کے ہوتے ہیں وہ بنے وے ہیں اور سامنے دیکھیں ایسے لگ رہا ہے کہ مندر ہے یہاں پہ آپ کو جو آپ ایمیجن کریں گے وہ آپ کو ان پہاڑوں میں دکھائی دے گا ایفتگار بھائی آپ کو یہ پرنسس اوہب کیسی لگی کیسے کیا انہوں نے آپ کا چٹانوں کے ساتھ بہت نوکلی نوکلی چٹانیں کہیں لگی تو نہیں چلیں جی پرنسس سے ملاقات ہو گئی اب بائی بائی کرتے ہیں پرنسس کو اب کافی اور بھی جگہیں گھومنے کے لیے ہمارے دوست بیچارے کہیں گے کہ یہ گئے تو گمی ہو گیا ایسا نہ ہو میں چھوڑ کے چلے جائیں میرے دوست لیکن اب ہم جاتے اچھا اب ہم جائیں گے گولڈن بیچ راستے میں جو آپ نے ویڈیو دیکھی تھی بیچ کی ہم نے سوچا کہ وہاں جائیں تو اب جا رہیں گولڈن بیچ وہاں پہ تھوڑا سٹری کریں گے اور پھر واپس ریزورٹ اب یہاں سے بھائی نیچے بھی ارترنا ہے دیکھ رہے ہیں وہ جو لوگ آ رہے ہیں ہمیں وہاں پہ جانا ہے تو اب اترتے بھی میں نہیں بنا سکتا ویڈیو سوری لیے کہ اس نے مجھے سیفلی اترنا ہے اوکے تو ملتے ہیں نیچے چل کے میک اتر گئے اتر گئے فائنلی اتر گئے اتر گئے اتر گئے وہاں سے اتر ہیں ہاں جی ہمارے آدھے دوست نکل گئے دیاری سی باتیں ان کو جانا تھا لیکن آدھے دوست ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے ریگستان میں کھوہ مل گیا سالے سے باگے ہیں وہ ہمارے دوز وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں سے یہ ہمارے دوست سارا اپنی پیٹ پوچا کر کے نکلیں موسیقی بھائیوں میں ہمارے دوست ہوں اس کا گولڈن بیچ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کی ریت جو ہے وہ گولڈن ہے یہ ہے بیچ ہم نہا نہیں سکتے کیونکہ زیادہ سی بات ہے سیفٹی گیرز پہنے ہوئے ہیں یہ سارے اتانے پڑھیں گے اور پھر گندے ہو جائیں گے تو پھر واپس ہی جانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کوئی یہاں پہ نہیں نہا رہے اور واپس جائیں گے کھنٹ ملی وہاں جا کے نہانے کا اگر سین ہوا تو وہاں کریں گے اور پھر گھنٹ کے لئے کھانا وانا کھائیں گے واپس ریزورٹ پہ ریزورٹ کے سامنے ہی کھنٹ ملی دے یہی سارا وہاں پہ اور تو وہاں پہ نہا رہے چلے جی آپ گولڈن بیچ سے نکل لیں اور واپس جائیں گے کھنٹ ملی کی طرف ہم نے سوچا کہ وہاں جا کے نہ آتے ہیں یہاں نہ آئیں گے تو سائرسی بات اچھی سے خراب ہو جائیں گے تو چلے ہم واپس پھر ملی کی طرف رائیڈ سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا اچھا ہے اس لئے ساس پھول لئیے موسیقی 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 ہاں جی دوستو تو کھانا مانا کھا لیا ہے ہم نے اچھا تین وجہیں ہیں جو میں سی ویو میں نہیں گیا ایک یہ کہ گرمی بہت ہے ایک یہ کہ اگر نہ آتا تو پھر میں رائد نہیں کر پاتا واپسی کی طرف اور تیس لیے کہ یہاں تھکن بہت ہے اس وجہ سے بس اب واپسی کی طرف نکل لیں اور ابھی واپسی میں اگر کچھ پوائنٹ بغیرہ ہوئی تو میں آپ کو دکھاؤں گا وانا پھر ولوگ انڈ کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 دوستو فائنلی تین گھنٹے کی رائیڈ کے بعد ابھی ہم نے بریک کیا ہے ٹو بریک کیا ہے ابھی اراؤنڈ ہم کوئی 50 کلومیٹر دور ہیں اپنی دیسٹینیشن سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بلوگ پسند آیا ہوگا اور آج کا ولوگ یہی اینڈ کرتے ہیں اور اسی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اسے ہی سموٹ کرتے رہے اپنے بھائی کو ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ